میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست بہت بڑا صدمہ ہے ساندان کو اور ہمارے ملک کو آج آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کرلل صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں ایک میجر صاحب شہید ہو گئے ہیں اور یہ جوان ڈی ایس پی یہ بھی شہید ہو گئے ہیں کئی ہیں جو آج ہسپتال میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں شک نہیں ہے کہ یہ بربادی جو ہے یہ بہت وقت سے چل رہی ہے اور اس کا مجھے انت نہیں دکھتا ہے آج بھی دیکھیں مہرجوری میں انکاؤنٹر کہیں اور کا انکاؤنٹر روز ہوتے رہے ہیں اور حکومت روز چلاتی رہتی ہے کہ ملٹنزی ختم ہو گئی بتائیے مجھے کیا ملٹنزی ختم ہو گئی یہ ختم نہیں ہو گئی جب تک کوئی راستہ نہ ڈھونڈا جائے جس سے امن آسکے لڑائی سے امن نہیں آتا ہے باتشیت سے امن آتا ہے لڑائی سے دیکھ لی جاب یکرین کا حال کیا ہے تباہ ہو گیا اور کہیں بھی کوئی راستہ نکل نہیں رہا ہے وہاں بھی روز کو اور ان کو بات کر کے معاملہ حل کرنا پڑے گا دونوں ملکوں نے بات کرنی ہو گئی اور کچھ سے مجھ سے بات نہیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے باتشیت کرنی دو ملکوں کی ہے جن میں یہ فساد ہے اور جب سے ہندوستان آزاد ہوا یہ فساد ان کے ساتھ ہے اس کا حل نکالنا ضروری ہے اگر آپ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کنت ہوا ہے تب دیکھ لیجئے آج جو یہ ہوا ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ آتنگوات کم ہوا ہے کس کو یہ اولو بنا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کشمی میں جو آمن کی ہوا چند رہی ہے پاکستان کو راس نہیں آ رہا ہے دیکھئے پاکستان کو راس آئے یا نہیں آئے پاکستان میں تو یہ ہے پاکستان تو کہتا ہے کہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں وہ تو یونیٹی نیشن کا ریزیلوشن آپ کے پاس پھیکتے ہیں کیا کہیں گے آپ ہم کو وہ تو کہتے ہیں یہ پیسٹا ہم میں منظور نہیں ہے کیا کریں گے آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپال اور پنجاب کی راہت سے ہے جو ہے پاکستان ملٹنس کو بیج رہا ہے دیکھئے نہ تو میں انٹیلیجنس میں ہوں نہ میں حکومت میں ہوں نہ میں یہ اس کا جواب دے سکتا ہے وہ آتے کہاں سے میں آتو رہے ہیں اور فلی ٹرینڈ آ رہے ہیں آج وہ بات رہی نہیں مجھے تو گے بھی ڈر لگ رہا کہ کہیں یہ گہر ملکی کسی اور ملک سے تو نہیں ہے ایتے ٹرینڈ ہے میں انگلی کسی کی طرف نہیں اٹھانا چاہتا سمجھنے والے خود سمجھ جائیں گے خطرہ ہے لاہق خطرہ ہے روز ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے جوان ہمارے افسر ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے جب وہاں پہ ان پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ آئے کہاں سے کدھر سے آئے کیا کیا ہمیں وہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے ساپ انڈیا پاک کی درمیان باتشیت کی بات کر رہے لیکن ایندر جو ہے پی جی پی خاص پہ پہ کہہ لیے کی پیو کے واپس نانا ہے ساپ دیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں باتشیت نہیں ہوگی اس طرح کے انسیجنٹس ہوتے رہیں گے بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے یہ بند نہیں ہوں گے ہم لوگ بے وکوف ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں یہ بند ہوگا ہم جانے کھوتے جائیں گے باتشیت کے بار کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں دونوں ملکوں کو گھمن چھوڑ دینا چاہیے